مفتی صاحب یہ بتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہو چکے ہیں اس کی کیا حققت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہو اللہ المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہن نبی الكریم الامین اہل تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہو چکے ہیں خدرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہو چکے ہیں اور پھر وہ کتنی دیر تک اس دنیا میں رہے پھر ایک غار میں چھپ گئے ڈرتے ہوئے تو اب وہ پیدا تو ہو چکے ہیں لیکن قرب قیامت میں ان کا ظہور ہو گا دوستو اہل السنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹے ہرگز نہیں ہیں آپ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے اور یہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کی اولاد میں سے اس کی سلب میں سے اللہ تعالیٰ مہدی کو پیدا فرمائے گا اس کا اخلاق تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح کا ہوگا اس کا نام تمہارے نبی کے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے باپ کا نام تمہارے نبی کے باپ کے مطابق ہوگا میرے عزیز دوستو اہل سنت والجماعت بلکل حق مذہب ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوئے سرکار نے ابھی پیدا ہونا ہے اچھا دوسرا طبقہ سنیوں کا یا اہل سنت کے ہلوانے والے نراز کی معاف سنی یا اہل سنت کے ہلوانے والے تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو بڑا شوق ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اس پہ بڑے بڑے سکالر مانے بھی جاتے ہیں ان کے موں سے بھی میں نے یہ عجیب قسم کی الفاظ سنے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہتے تھے کہ آپ کا ظہور بلکل قریب قریب ہی ایک دو سال میں ہونے والا اب میں نام نہیں لیتا کیونکہ لوگ شخصیت پرست ہیں شخصیت پرست سے کیا مراد کہ یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے جو بات کہی اس کو تول لیں وہ کہیں کہ جی یہ اس نے کہا ہے چاہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے خلاف جاتی ہے چاہے کسی نے کود بولا ہو کسی نے بہت ٹکا کے جھوٹ بولا ہو اگر کوئس کی خلاف بات کرے گا تو کہیں گے نہیں جی نہیں تو نے فلاں بندے کے بارے میں بات کیوں کی یہ تو ہمارا میار بن گیا ہے گالیاں نکالنا شروع ہو جائیں گے بارحال ایک بہت بڑا سکالر مانا جانے والا حالانکہ وہ مدرسے میں نہیں پڑا صرف میڈیکل کے شعبے کے اندر محنت کی پھر اسی طرح اس نے قرآن کو اپنے ذہن کے مطابق تفسیریں پڑھ کے ترجمیں پڑھ کے پھر حدیث مبارکہ پر تحقیق کرنا شروع کر دی بارحال وہ ان کا اپنا فعل ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو علامہ صاحب نے سوال کیا ہے مجھ سے کاری صاحب نے کہ امام آدی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو چکے ہیں تو لوگ اس طرح کی ویڈیو سنتے ہیں تو کہتے ہیں جی واقعہ اب ایک ان کا یہ قول مبارک بھی ہے مبارک ہے یا نامبارک ہے کہ انیس سو پینسٹھ میں امام آدی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدی نہیں پیدا ہوا بڑے آدی پیدا ہوئے ہیں یہ بہت لمبا چپٹر ہے کہ خانے کعبے میں کس طرح انہوں نے قبضہ حاصل کیا کتنے لوگ جو ہیں وہ بچارے جو نہ وہ شہیدکار دیئے گئے صرف کیا جی مادی آگئے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو لیکن مرزا قلامہ محمد قادیہ نے وہ پہلے بدبخت مادی بنا ہے پھر کہتا ہے کہ میں مسیح معود ہوں پھر کہنے لگا کہ میں نبی ہوں کبھی کہنے لگا کہ میں محمد ہوں نعوذ باللہ من ظالک کبھی کہنے لگا کہ رب کو میں نے پیدا کیا کبھی کہنے لگا کہ رب میرا استغفراللہ خامد ہے میں اس کی بیدی مادی ہونے کا دعویٰ کی تو بڑے بڑے لوگ آئے یہ ریاض گوبر شاہی جیسے ریاض گوھر شاہی کہتے ہیں یہ بدبخت ظالم کتنا اس نے اسلام کو نقصان پچایا ہے اور کہنے لگا جی میں مادی ہوں مرکی زلیل ہو کر خار ہو گیا اسی طرح یہ محمد قاسم بن عبدالقریم ہے ایک وہ کہتا جی میں نے دعویٰ نہیں کرنا کتنا سچا آدمی ہے جھوٹا ہو کر کس طرح دجل کر رہا ہے پھر تو دعویٰ نہیں کر رہا تو یہ جو تجھے ملنے کے لئے یہ آتے ہیں یہ کیا سمجھ کر آتے ہیں بدبخت لہٰذا اس کے خلاف بڑی ہم نے تگو دو کی بڑی ویڈیوز بنائی ہیں اس کی چلاکیاں مکاریاں روشاریاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اسی طرح بڑے لوگ ایک آہالیہ وہ اس کو پھینٹی بھی لگی ہے وہ کہہ رہا تھا جی مجھے امام مہندی مانو جی میں مہندی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مہدی لیکن کہہ کیا وہ مہدی ایک نمبر ہیں یا دو نمبر مہدی ہیں لیکن جھوٹے وہ دوزک کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں اور ہدایت کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی مقام مرتبہ پر وہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ امام مہدی پیدا ہو چکی ہیں پھر تیرے پاس کونسی کتاب ہے تیرے پاس علم غیب ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہو چکی ہیں اگر اچھا انیس سو پینسٹھ کے اندر اگر پیدا ہو گئے تو اب ان کی عمر کتنی ہونی تھی خدا کا خوف کرو چالیس سال کی جب سرکار کی عمر ہوگی تو اس وقت اللہ رب العزت ان کو خلیفت اللہ علی العرض کا اغداعطہ فرما دے گا ٹھیک ہے آپ کو سلطان عاظم بنا دیا جائے گا روگ زمین کا سلطان عاظم بنا دیا جائے گا اور فرمائے المہدی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی مہدی اس کا نام میرے نام کے مطابق اس کے ابو کا نام میرے ابو کے نام کے مطابق ہوگا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمائے لا تظہب الدنیا دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرا فرزند مہدی نہ آ جائے یواتی اسمہ اسمی اس کا اسم میرے اسم کے مطابق ہوگا اور یہ حدیث حدیثیں صحیح ہیں ابو دعود کی اندر بھی ہے جامعہ درمزی کی اندر بھی ہے اور بہت زیادہ اور شیعوں کا یہ دعویٰ کہ امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دو سو ساٹھ ہجری کی اندر آپ کی جائے پدائش ہے سامرہ شہر کی اندر نرجس خاتون آپ کی والدہ ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے بلکل چاہے یہ زاکری نے ٹیلہ لگا لیں مجھے دعوت دیں انہوں نے اگر کوئی مناظرہ کرنا ہے اس بارے میں تو الحمدللہ ہم تیار ہیں ہم ایسی ضربے لگائیں گے کہ تم خدرت علی کے بارے میں جھوٹ بور رہے ہو امام حسن اسکری کے بارے میں جھوٹ بور رہے ہو تمہارے آئمہ ہی تمہارے خلاف ہیں بہت ساری باتیں سمجھا رہے ہیں لہٰذا یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ خدرت سیدن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایک سنی کہلوانے والے آدمی نے کہا جی میں غیبت کا انکار نہیں کرتا بات یہ ہے غیبت کا انکار ہے یا نہیں ہے ان کی اقوالی آپس میں نہیں مر رہے ہیں ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ فلان گرانے کے اندر فلان شخص جوانا وہ پیدا ہوا بھئی اس کی کوئی نہ آنکھیں ہیں نہ اس کا سار ہے نہ اس کا کان ہے نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا پیر ہے ویسے ہی کسی نے ہانک دی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ پیدا ہو چکے ہو گئی سمجھا رہے ہیں بہرحال نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا المہدی من عطرت المہدی من ولد فاطمہ وہ اولاد فاطمہ سے ہوگا اور یہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کو حضرت سید برزن جی رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا آپ کا لقب مہدی ہوگا نام آپ کا محمد ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت فرمائی ہے حق کی طرف آپ کا جو لقب ہے وہ جابر بھی ہوگا کیونکہ آپ مرہم پٹی کریں گے مسلمانوں کے جلتے ہوگے اور زخمی سینوں پر یا آپ کی کنیت مبارک جو ہے ابو عبداللہ بتائی گئی ہے اور ابو القاسم بھی بتائی گئی ہے جائے پتائش آپ کی کیا ہے المہدی مولدہو بالمدینہ امام مہدی ان کا مولد جو ہے وہ مدینہ المنبرہ میں ہے کتاب الفتن صفہ نمبر دو سو ساٹھ یہ آپ حدیث بھل کر دیکھ لیں آپ کی صیرت مبارکہ کیا ہی شان ہوگی اور آپ سنت کی پابندی کرنے والے مادرزاد ولیوں کے یخرج المہدی والا رأس ہی امامہ جب آپ کا خروج ہوگا آپ کو خلافت عطا فرمائی جائے گی اس وقت آپ کی ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے تو آپ کے سر برک پر امامہ ہوگا ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کیا کرے گا امام دیلمی نے اس حدیث کو نکل کیا ہے 892 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے دیلمی کے اندر اسی طرح آسمانوں سے آواز آئے گی کیا آئے گی فلان کو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فِي الْمُحَرْ يُنَادِي اُنَادِمْ مِنَ السَّمَائِ اَلَا اِنَّ سَفْتَمْ مِنْ خَلْقِهِ فُلَانِ کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کا محبوب بندہ فلان ہے سن لو فَسْمَهُ لَهُ وَعَطِئُ اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو اس طرح سے بہت ساری حدیثیں مبارک ہیں اِنَّ اَمِیرَكُمْ فُلَانِ وَذَالِكَ الْمَهْدِ الَّذِي يَمْلَعُ الْأَرْضَ حَقًا وَعَدْلًا بہرحال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے پیدا نہیں ہوئے تو لہٰذا ان سقالروں کی باتوں پر نہ جاؤ کسی مفتی سے یہ بات پوچھو کسی عالم دین سے جس کا اس تاریخ پر بہت گہرہ مطالعہ ہو اس سے یہ بات پوچھو کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکی ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں اللہ ربیلز سے دعا ہے اللہ ربیلز سے حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائیں